الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین جزاللہم انہا سجدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہو اہلو اللہم صلی و صلی مبارک علی سجدنا و مولانا محمد نبیل امی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلا آلہ وصحابہی وبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اقبال باوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروغام روحانی دنیا پروغام روحانی دنیا الحمدللہ حفتے میں دو دن بدھ اور جمعرات رات ساتھ بجے پاکستان اسٹرنڈر ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں دیکھ کر اپنے مسائل کے لئے کالس کرتے ہیں مسئلہ کسی بھی طرح کا خدا نہ خاصتہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتیں یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں آج الحمدللہ عزوجل شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کا درود پاک آپ کی خدمت میں میں نے پڑھا ہے رب کریم اس کو اپنی بارگاہ ہم قبول فرمائے اور اس کے سمرات ہمارا مقدر بنائے آپ بھی پڑھ لیجئے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے رب عزوجل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم درود پاک کے تحت ہے کہ پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام دنوں کا جو درود پاک ہے وہ فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچتا ہے مگر جمعہ میں الحمدللہ عزوجل پڑھنے والے کے لئے ایسی سعادتیں ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن پڑھا ہوا درود پاک میں خود سنتا ہوں تو ہمیں کسرت سے درود پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پڑھنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم رحمتیں حاصل کر سکیں اس لئے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے رب عزوجل اس کے لئے دس رحمتیں لکھتا ہے اس کے دس گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے دس درجات بلند کیے جاتے ہیں اور پھر بھی اگر ہم کوتائی کریں درود پاک نہ پڑھیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے رب قریب ہمیں خوب خوب درود پاک اور ذکراللہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے پروام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ جب بھی کال کریں آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی کال کنٹرل روم کو محصول ہو چکی ہے اس وقت اپنے ٹیلی ویزن کے آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ ہماری سکون سے لائن پر بات ہو سکے اور دوسری اہم چیز یہ کوپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں وظائف لکھ سکیں اس میں آزم بھی ہوتا ہے بتاتا ہوں ہر پروام میں الحمدللہ اس کو بھی لکھ پائیں گے اگر آپ کے پاس کوپی پینسل ہوگی ساتھ میں میرے نمبرز بھی اونیر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی بھی کام پڑھے تو ضرور رابطہ کر سکیں میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال باوہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے نام سے میرا فیس بک اور میرا یوٹیوب چینل بھی ہے تو ضرور بل ضرور اس پہ ویزٹ کیا کریں رب کریم آسانی آتا فرمائے گا انشاءاللہ و تعالی پروام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کولر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں محصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم میری بہن آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں انڈیا سے بات کر رہی ہیں اچھا انڈیا سے بات کر رہی ہیں صرف اتنا سا مسئلہ ہے کہ انڈیا والوں کے لیے اور انٹرنیشنل اتنے میرے بھائی بہن ہیں کوشش میری یہ ہے کہ ای آر وائی کیو ٹی وی کا میرا اوفیشل یوٹیوب چینل جو ہے نا میرا اقبال باوہ ای آر وائی کیو ٹی وی کے نام سے جو یوٹیوب کا چینل ہے خاص طور پر انڈیا والوں کے لیے میں نے تعویزات اس پہ بہت سارے ڈالے ہیں اس پہ ضرور آپ خود بنا سکتی ہیں انڈیا ڈاک نہیں جا پا رہی اس کی وجہ سے ہم بہت معذرت ہیں باقی پوری دنیا میں الحمدللہ تعویزات جاتے ہیں اور تعویزات منگوانے کا جو طریقہ کار ہے ایک تو ہمیں وارس اپ کر سکتے ہیں ہمارے نمبرز پور کالز کر کے بھی آپ تعویزات منگوا سکتے ہیں مگر انڈیا ڈاک نہیں جا رہی تو آپ کے لیے میرا جو یوٹیوب چینل ایک بال باوہ یا روائی کیو ٹی وی کے نام سے اس پر وزید کر لیں انشاءاللہ وہاں بھی آپ کے لیے بہت سارے تعویز ڈالیں اپنے مقصد کا تعویز بنائیں استعمال کریں اگلے کالوں کو دیکھتے ہیں کون ہے مارستاد السلام علیکم مارستاد بھائی محمد قاسم آرد کر رہا ہوں محمد قاسم آئی اللہ کا شکر الحمدللہ بین تعلیم وہ دوسری طرح سے اشار کی دھونی لگاتے ہیں جی جی ہم سوانتا کی وہ دیت رہایات شروع پیاسین سرمایے ہو بھی ہیں سمال لبان اجمائن مگرہ بڑا دام کر آگئے لبان لگات رہے ہیں کوئی آج نہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں اس کو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ میں حساب بھی دیکھتا ہوں حساب بیچے کر لیں میں ابھی چیک کرتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام اور خیریت اکبال اللہ کا شکر میں روبی بول رہی ہوں روبی سلطانہ انڈیا ناکھ پورتے میری بھتی جی کا مسئلہ ہے نام بتائیے روبینا شاہین نام ہے بھتی جی کا روبینا شاہین کی امی نسرین بیگم نسرین بیگم کیا مسئلہ ہے یہ مدرسے میں وہ پڑھاتی ہے تو وہاں سے اس کو پیسہ نہیں مل رہا ہے یتیم خانے میں پڑھاتی ہیں ہندی اچھا تو اس کو ایک ڈیٹ سام ہو گیا تو وہ پیسہ ہی نہیں دے رہا ہے مطلب پیمنٹ نہیں دیتے ایک ہزار روپے دیتے بارہ ہزار پیمنٹ ہز کی چلیں میں دیکھ کے بتاتا ہوں انشاءاللہ و تعالی رب کریم آسانی اطاف فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام جی سر جی بابا جی ہمارے زرم بہت زیادہ مینہ بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے نام بتائیے کاروباری بندش بھی ہے بہت زیادہ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے ٹیلیزن کی آواز کو بند کریں اور پھر نام بتائیے اپنا شوہر کا دونوں کی ماں کا ہم مینہ بیوی ہر ٹیم لڑتے رہتے ہیں مجھے شاید آپ کو میری آواز نہیں آرہی جی آرہی آرہی ہے تو میں ارز کر رہا ہوں آپ نام بتائیے نام بتائیں اپنا شوہر کا اور دونوں کی والدہ کا میرا نام عزمہ ہے اور میری والدہ کا نام حاجرہ بیوی ہے عزمہ بنت حاجرہ شوہر کا نام کیا ہے اور شوہر کا نام حاجی شفیق اور بسرانہ بی بی بسرانہ بی بی کہاں سے بات کر رہی ہیں جی کراچی سے بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے اللہ تعالی بہتری فرمائے میں ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والسلام بی بابا جی کیا حال چال ہے اللہ کا شکر الحمدللہ بابا جی میں دبائی سے بات کر رہا ہوں گوجرے کا رہنے والا ہوں جی نام بتائیے میرا نام سید خالد حسین سید خالد حسین بھائی آپ کا مسئلہ ہے جی جی گھر کا مسئلہ امی کا نام بتائیے شریفہ بی بی شریفہ بی بی ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے خالد بھائی گھر کے بابا جی حالات نہیں ٹھیک جو ادھر دبائی میں ہم پیسہ کمارا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کدھر جاتا ہے اس میں برکت ہی نہیں ہے گھر کے حالات بہت خراب ہیں اللہ آسانی عطا فرمائے آپ پر روام دیکھئے انشاءاللہ آپ کے لئے وظیفہ بتاتے ہیں اس پر عمل کریے گا ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام کون اور کہاں سے ہم بابا صاحب میں کبرا بات کر رہی ہوں میری والدہ کا نام ہے مہرون نسا کبرا بنت مہرون نسا مسئلہ کیا ہے سر مجھے اپنے رشتے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ ہے یا اس کے بارے میں بتا دیں میں ضرور بتاتا ہوں میری بین انشاءاللہ آپ پر روام دیکھیں اور میری بھابی کا بھی ہے بھابی کا کیا ہے ان کا نام ہے سبا اور والدہ کا نام ہے نسرین سبا بنت نسرین کیا مسئلہ ہے ان کا جہاں گھر سے سونا غائب ہو گیا ہے گولڈ یہ کب ہوا ہے ایک مہینہ ہو گیا ہے بابا صاحب اللہ خیر فرمائے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پر روام دیکھئے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ طاہر محمود بھائی طاہر محمود بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے امی کا نام ہے احمد جان رحمت جان احمد احمد جان جی آچھا کیا مسئلہ ہے باستگار میں پرشانیاں بہت رہتی ہیں کاروبار بھی صحیح ہے پھر بھی کچھ مجھ نہیں لگتی ہیں یعنی بے برکتی بہت ہے بہت ہے اللہ آسانی عطا فرمائے پروام دیکھئے انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں اللہ کی رحمت سے برکتیں ہوں گی ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم جی میرے ہیں میں وہ گھر سیل کرنا ہے سیل کرنا ہے گھر کا نمبر کیا آپ کا میرا گھر جعفیق بینسنل اچھا آپ اپنا نام بتائیے میرا نام نصیمہ ہے نصیمہ امی کا نام آپ کی امینہ بنت امینہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ وطالہ رب کریم آسانی عطا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ہلو علیکم علیکم السلام جی میں نے اپنی بیٹے کے پوچھنا ہے میرے بیٹے کا نام جنیت جنیت کی امی میں ربینہ نہ آئی میرا بیٹا باہر ہوتا ہے لیکن ویزے کا مسئلہ بنا وہ ویزا نہیں ہو رہا کہا ہے باہر مانچسٹر لندن میں لیز میں لندن میں اچھا لندن میں اسٹورن ویزے پہ گیا تھا جی جی مزید ویزا ایکسٹنشن نہیں ہو رہا بڑا نہیں رہا جی کافی ٹیم ہو گئے میرے بیٹے کو آٹھ نو سال ہو گئے دس سال ہو گئے اللہ آسانیت فرمائے میں ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام فرمائیے میرا نام نازیہ اور میری امی کا نام ممتاز ہے نازیہ بنت ممتاز مسئلہ کیا ہے میری بہن میری نا طبیعت نہیں ٹھیک رہتی ایسے جسم پہ ہر وقت بہت سب محسوس ہوتا رہتا ہے میڈیسن بھی کھا لوں کوئی فرق نہیں پڑتا میں بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے رب کریم شفاء کامل آجل نصیب فرمائے آپ پروام دیکھئے ابھی وظیفہ بتاتے ہیں انشاءاللہ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم حلو جی السلام علیکم علیکم السلام جن میں مزدان سے بات کر رہی ہوں میری ساس کا مسئلہ ہے نام بتائیے ساس کا میری ساس کا ان کا نام ہے شازیہ ممتاز شازیہ ممتاز جی اور ان کی امی کا نام ہے اللہ وسائی اللہ وسائی ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے ان کو ایک تو شگر ہے دوسرا ان کے یوریک ایسید کو ان سب چیزوں کا مسئلہ رہتا ہے یعنی یہ حفظ دمار رہتی ہیں کچھ ایسا بتا دیں کی تھوڑی بیتر ہوئے اللہ شفاہ اطافرمائے ضرور بتاتے ہیں انشاءاللہ میری بہن آپ پروام دیکھئے وظیفہ بتاتے ہیں ان کے لئے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام جی میں نے دو سوال کرنے سے ایک تو میری بچی ہیں ہما ان کی ماں کا نام ہے نشابہ بی بی ہما بنت نشابہ کیا مسئلہ ہے جی اور ان کے میئے کا نام ہے عبد الرحمان اور ان کے والدہ کا نام ہے آسیا ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے یہ کینیڈا میں رہتے ہیں ان کی لڑائی ہر وقت رہتی ہے ایک بی بی بھی ہے اللہ آسانی کرے گا انشاءاللہ میں ضرور بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے رب کریم محبتیں قائم فرمائے پروام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفہ بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے خوش آمدین ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور بریک سے پہلے کولز کا سلسلہ چل رہا تھا آپ کے سوال لیے جا رہے تھے مزید کولز پروام کا حصہ بنائیں گے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ کوپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ کر سکیں ساتھ میں اس میں آزم نوٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو کوپی پینسل چاہیے ہوگی اور میرے نمبرز بھی آنئر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں رب کریم کرم فرمائے دیکھتے ہیں اگلے کولر کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم علیکم السلام جی میری بیٹی کا نام حجزہ ہے میرے نام نجمہ ہے حفظہ حجزہ اور میری بیٹی بہت بیماری مجھے رہتی ہے کبھی ہناج عمر کیا اس کی اس کی عمر ہے چارہ سال اللہ تعالی صحت تندرستی عطا فرمائے بابا کبھی بیماری میں صدی اور بیماری میں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے رب کریم صحت تندرستی دیکھ اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم 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 السلام جی میں نے فیصل شہزاد اور انکر بیٹی کے بارے میں پوچھ رہا ہے کیا نام ہے فیصل شہزاد فیصل شہزاد کی امی انصر بی بی کیا پوچھنا ہے وہ یہ پوچھنا ہے کہ ان کے عرقہ میں رکاور رہتی ہے ان کے ہی چیزہ جاب کے اس کی پرین چیزہ جاب نہیں رہ گئی ہے میں بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ بتاتے ہیں ایک اور کولر شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے السلام علیکم علیکم السلام جی مجھے اپنے بھائی کے لئے استخارہ کروانا ہے میرے بھائی کا نام ہے میرے بھائی کا نام ہے محمد فرحان محمد فرحان کی امی ریحانہ یاسمین ریحانہ یاسمین اور جو لڑکی ہے اس کا نام ہے سادیا نورین سادیا نورین والدہ سگرہ بیگم سگرہ رشتے کی پوزیشن کیا ہے کہا پہنچے ہیں مطلب رشتہ کر لیا ہے نہیں نہیں ابھی ہم لوگ نے دیکھنا ہے اچھا دیکھنے جانا ہے جی جی کہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے رب کریم کرم فرمائے اور جلدی جلدی کوپی پینسل رکھ لیجئے تاکہ آپ کے سوال اور ان کے جواب میں جو وظائف آپ کو بتایا جا رہے ہیں جلدی جلدی لکھ لیجئے گا انشاءاللہ لکھیں گے تو امید ہے کہ پڑھتے بھی رہیں گے انشاءاللہ محمد قاسم بن حلیمہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ دھونی والا عمل کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیے رب کریم آسانیہ اتا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ عزوجل معاملات اچھے ہیں اور انشاءاللہ مزید اچھے ہو جائیں گے روبینا شاہین بنت نصرین بیگم کے متعلق جو بہن روبی آپ نے انڈیا سمیں کال کی کہ یہ کہیں پڑھاتی ہیں مدرسے میں اور ان کی سیلی بارہ ہزار ہونی چاہیے بات ہوئی تھی مگر وہ ایک ہزار روپے مہینہ دے رہے ہیں مزید نہیں دے رہے ہیں رب کریم آسانیہ اتا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کوئی رکاوٹ جادو یا اثرات کی وجہ سے نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ادارہ کسی کرائیسس میں ہو جس کی وجہ سے پیسے ان کو پورے نہیں ملے ان کو بولیں اللہ ربی لا شریک لہو دو سو تہتر مرتبہ عشاء کے بات پڑھیں اور حاجی شفیق بن بسرانہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ ایک تو رزق میں بڑی پریشانی ہے دوسرے لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں دیکھیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جن گھروں میں بیجا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں خام خامے لڑتے ہیں میاں بیوی لڑیں بہن بھائی لڑیں یا بچے والدین سے لڑیں یہ اس گھر کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے کتنی سخت وعید ہے اور ہم خام خامے پریشان بھی رہتے ہیں کہ رزق میں بے برکتی ہے رزق میں بے برکتی کے اسباب بھی ڈھوننا چاہیے جیسے یہ ایک سبب حدیث پاک کے مفہوم کے تحت ملتا ہے کہ جن گھروں میں بیجا جھگڑے ہوتے ہیں وہاں رزق تنگ کر دیا جاتا ہے تو رزق کی برکتوں کے لیے گھر کے ماحول کو اچھا رکھیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں میرے علم العادات کے حساب سے میری بہن کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے یا باسیتو یا اللہ دونوں میاں وی بی تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں دعا کریں رزق کے لیے اور سلام قولم می ربی رحیم سورہ یاسین آیت نمبر اٹھاون چھانسٹھ مرتبہ پڑھ کر اور پانی پہ دم کر کے پیئیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور تعویزات بھی میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوال لیں سید خالد حسین بن شریفہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ دبئی میں ہیں اور یہاں غالباً پنجاب سے آپ کا تعلق ہے آپ نے فرمایا کہ بہت کماتے ہیں مگر برکت نہیں ہوتی رب کریم اپنی رحمتیں فرمایے میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر ضرور اپنے اوپر دم کریں اللہ کی عطاوں سے کرم ہوگا اور رزق کی برکت کے لئے سورہ آل عمران آیت نمبر چھبیس اور ستائیس قل اللہمہ مالک الملک سے بغیر حساب تک ان دو آیتوں کو ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر دعا کریں اور ہر اس مسلمان کو اس کی اجازت ہے نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھے جو رزق میں برکتیں چاہتا ہے اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ ان دو آیات کی برکتوں سے رب کریم بھی شمار برکتیں عطا فرمائے گا کبرہ بنت محر نساء میری بہن آپ نے فرمائے کہ آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا میرے علم العادات کے ساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی پڑھیں اور دو سو بتیس مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا دوسرا آپ نے سبا بنت دفصرین کے مطالق پوچھا ان کا گولڈ گائب ہو گیا تھا ایک مہینہ ہو گیا دیکھیں وقت زیادہ ہو گیا پھر بھی میں وظیفہ بتا رہا ہوں سبا کو بولیں جس وقت سونے کا ارادہ ہو ترانوے مرتبہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتیلی پہ دم کر کے اس طرح کروٹ سے سو جائیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو چور کا پتہ چل جائے گا تاہر محمود بن احمد جان میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کاروبار اچھا ہے مگر پیسے کا پتہ نہیں چلتا میرے علم العادات کے ساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ ایت الکرسی پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں اور ایک مرتبہ لوبان اور اجوائن لے لیں آدھا آدھا پاؤ اس پر سورہ مزمل اور سورہ جن تین تین مرتبہ پڑھ لیں دم کر لیں اور اپنے گھر میں سات دن یا گیارہ دن دھونی لگائیں اللہ کی عطاوں سے بہت برکتیں ہوں گی نصیمہ بن تیمینہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ گھر بیچنا چاہتی ہیں اللہ ربی لا شریک لہو ایک سو پینسٹھ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں دعا کریں اللہ کی عطاوں سے جلد اسباب بن جائیں گے جنید بن ربینا ناہید کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ لندن میں آٹھ سال سے اس کے ویزے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا میرے علم العادات کے ساب سے کسی قسم کے اثرات یادو بندش کی وجہ سے رکاوٹ نہیں ہیں جنید کو بولیں اللہ ربی لا شریک لہو عشاء کے بعد آٹھ سو چوہتر مرتبہ پڑھیں دعا کریں اللہ کی عطاوں سے اسباب بن جائیں گے نازیہ بنت محمتاز کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ جسم بہت بھاری رہتا ہے میرے علم العادات کے ساب سے گندے اثرات ہیں رب کریم شفا عطا فرمائے آیت القرصی ہر نماز کے بعد تین مرتبہ اور پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دعایتیں پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور اس کو پییں تعویزات وہ بہن بھائی جن کے متعلق اثرات یا جادو کے معاملات آتے ہیں میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ طبیعت ضرور اچھی ہو چاہی کی شازیہ ممتاز بنت اللہ وسائی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کو شگر بھی ہے اور یوری کیسٹ بڑھ جاتا ہے شگر میں ایسا ہو جاتا ہے گردوے وغیرہ پہ بھی اثر پڑھتا ہے رب کریم شفاعتہ فرمائے میرے علم العادات کے ساتھ سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے سورہ پنی اسرائیل آیت نمبر بیاسی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَانُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ اس آیت کو چالیس مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر پانی پہ رکھ لیا جائے اور یہی پانی اگلے دن عشاء تک ان کو تھوڑا تھوڑا پلایا جائے اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی ہما بنت نوشابہ اور عبد الرحمن بن آسیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کینیڈا میں اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں رب کریم آسانیہ عطا فرمائے آپس میں محبت قائم فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے ان دونوں کے ستارے نہیں ملتے اور دونوں کو سبر کے ساتھ چلنا پڑے گا ورنہ رشتے میں بڑا خطرے کی علامتیں آ رہی ہیں اللہ تبارک تعالی آسانیہ عطا فرمائے سلام قولم رب الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر اٹھاون چھانسٹھ مرتبہ پڑھیں تحفیزات بھی منگوالیں اللہ کی عطاہوں سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور سوالات کے جوابات مزید ہیں ابھی مذہر کچھ کولز پروگرام میں حصہ بناتے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں مارسط کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام اقبال باوہ میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں میرے دو مسئلے ہیں ایک تو استخدارہ کرانا تھا لڑکی کا نام ہے تحسین بنت آسمہ اور دو لڑکے ہیں پہلا لڑکا ہے آصف بنت نصیم آصف نصیم اور دوسرا ہے خالد بنت جہان آرہ خالد بن جہان آرہ ٹھیک ہے کیا کرنا ہے تحسین کے لیے رشتہ ہے خالد کا گھر جی تحسین کے لیے ہے خالد کا گھر کا نام آفتاب بھی ہے اقبال باوہ نہیں نہیں جو اصل نام ہے نا وہ چاہیے ہوتا ہے اصل نام تو خالد ہے نا اچھا تو خالد جی خالد بنت جہان آرہا اور دوسرا ممی کے پارے میں بھی پوچھنا تھا ممی کا نام ہے آسمہ اور ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ ان کی طبیت بہت زیادہ خراب رہتی ہے ابھی کینسل کا آپریشن بھی ہو گیا ہے اللہ شفاء کاملہ عجیلہ نصیب فرمائے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام خالد صاحب میں اپنی بیٹی کے بارے میں ساملوارا میری بیٹی کا نام ہے سندلیل فاطمہ کیا نام ہے سندلیل فاطمہ سندلین 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 فاطمہ سندلین فاطمہ اچھا ان کی امی شادی کا رکابت ہو رہی ہے جہمی کوئی شادی کی باپ ہوتی ہے ان کی امی کا نام بتائیے ان کی امی کا نام میری تو آپ نہیں سن پا رہے مجھے لگ رہا ہے ان کی والدہ کا نام بتائیے آپ کی آواز سے نہیں آ رہے ہیں ان کی والدہ کا نام بتائیے سندلین فاطمہ کی اللہ تبارکتہ سانیتہ فرمائے آواز نہیں آ رہی تھی دیکھ لیجئے گا دوبارہ ملا لیجئے گا پروغام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفہ واد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروغام روحانی دنیا میں اور پروغام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاس سیگمنٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ تیسرا اور لاس سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے اسم آزم بتاتے ہیں اور آپ الحمدللہ اس نام کے جتنے بھی پوری دنیا میں بہن یا بھائی ہوتے ہیں تو اس کو الحمدللہ پڑھتے ہیں اللہ تبارکتہالہ کرم فرماتا ہے تو آج کا جو اسم آزم ہے وہ ہے فاروق اور فاروق جو عدد ہیں وہ ہیں تین سو ستاسی اس کے لیے رب کریم کے دو صفاتی نام یا کریمو یا معجزو یا کریمو یا معجزو یا کریمو یا معجزو سات سو چوہتر مرتبہ فاروق نام کے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے بھائی ہیں وہ اس کو پڑھیں گے رب عزوجل کی عطاؤں سے انشاءاللہ یہ ان کے لیے اسم آزم ہوگا اور اسم آزم پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہم اسم آزم پڑھتے رہیں گے رب عزوجل کا ذکر کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ رب کی رحمتوں کو سمیٹھتے رہیں گے اس لیے کہ ذکر اللہ کرنے والے لوگ ہی دنیا میں زندہ ہیں تو ہمیں رب عزوجل اپنی رحمت سے خوب خوب ذکر اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور اسم آزم یقینی طور پر آپ نے ہمارے اے آر وائی کیو ٹی وی کے اوفیشل یوٹیوب چینل پہ بھی اپلوڈ ہوتا ہے تو ضرور بل ضرور اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو آپ ہمارے اے آر وائی کیو ٹی وی کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر جا کر بھی اپنے نام کا مختلف ناموں کے الحمدللہ اسم آزم پڑے ہیں تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آسانیہ آتا فرمائے مزید کولز بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے اس سے پہلے میں ارث کرنوں کہ الحمدللہ عز و جل سفر کی آج میری ہے روانگی تو میرے جو فیس بک پیج ہے اقبال باوہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے نام سے تو اس پر انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے کہ میری روانگی آج ہے مگر باپسی کب ہوگی تو انشاءاللہ جہاں جہاں جائیں گے آپ کو بھی ساتھ رکھیں گے اللہ تبارکتہ اللہ آسانیہ عطا فرمائے کولر دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم والکل السلام رحمت اللہ برکاتہ جی محمد فائق محمد فائق کی والدہ شہناز اکتر شہناز اکتر ٹھیک ہے یہ سیہت کر رہا ہے اس کی سیت نہیں سہی رہتی یہ دوسرے سال میں سیہت کے اس کے لیے کون کاروبال کرنا بہتر نہیں کیا کیا کر رہا ہے سی ایس کار رہا ہے سی ایس بی ایس سی ایس سی ایس ہوتا ہے سی ایس ہوتا ہے وہ کمپیٹر کورس ہوتا ہے سی ایس اچھا کمپیٹر کورس کر رہا ہے اب آپ کیا چاہ رہے کہ یہ بزنس کرے یا بزنس کرے گا یا ایک ہی چیز میں جلتے ہیں السلام علیکم علیکم اسلام جی جی مجھے اپنے سسر کا پوچھنا ہے انہوں نے کسی سے پیسے لینے وہ دے نہیں رہا ہے نام بنایئے سسر کا محمد نظیر محمد نظیر زینب پیسے کس چیز کے ہیں جو ان کو دیئے ہوئے ہیں نام اشرف اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ تو پیسے کس لیے دیئے انہوں نے کاروبار کے سلسلے میں ابھی تک انہوں نے واپس نہیں کاروبار کے لیے دیئے تھے یا ادھار کرز دیا ہے کیا مسئلہ تھا کاروبار مل کے کیا تھا کیا کاروبار کیا تھا کتنا عرصہ ہو گیا اس پیسے کو فسے ہوئے تقریباً پانچ سال ہو گئے اس بات کو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے پروام دیکھئے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم اپنے ٹیلی ویزن کے آواز کو بند کرنے ورنہ کال ڈروپ ہو جائے گی فرمائیے کون ہے ہمارے ساتھ صرف آواز سنیں گے کچھ بولیں گے جی السلام سر میں دبی سے بات کر لی مرینہ میں نے اپنے ہزمین کا پوچھنا تھا کیا نام ہے آپ کا مریدہ نام ہے میرا مریدہ 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 اچھا شوہر کا نام بتائیے بلال مقبول بلال مقبول کی امی نتیم بی بی مسئلہ کیا ہے بلال بھائی کا سر میرے جو ہزمینڈ تین سال ہونے والے میں شادی کو بلکل تو بجوں نہیں دیتے بلکل پیار نہیں کرتے مریدہ آپ اپنی امی کا نام بھی بتائیے شاہین 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 اٹھا میں بہت پریشان ہوں آج کچھ چیزیں اللہ تعالی آسانی عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دیتے ہیں وضیفہ بھی بتاتے ہیں آپ پروام دیکھئے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم کالڈ روپ ہو گئی رب کریم آسانی عطا فرمائے مزید کالڈز دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم جیوہ علیکم اسلام سر کیا ہے اللہ کا شکر کون سر یہ استخارے کیلئے پوچھنا ہے فرمائیے جی سر میرا نام محمد وقاس رضا ہے محمد وقاس رضا ٹھیک ہے امی کا امی کا نام طاہرہ پروین طاہرہ پروین کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں میں سی ایس ایس کرنا چاہ رہا ہوں اور ابھی جو بھی نہیں ہو رہی کوئی تو سی ایس ایس کے بھی پیاری کر رہا ہوں تو کس کے بارے میں اس کا ضرور بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے پروام دیکھئے اور جوابات کی طرف چلیں گے سوالات بہت سارے آپ کو پتا ہے کہ پھر آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں تو دعا بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے پہلے جوابات کے طرف چلتے ہیں جو آپ کے سوال ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات دیتے ہیں حفظہ بنت نجمہ میری بہن اپنے بچی کے مطالق جو پوچھا ہے کہ ٹھانہ سال اس کی عمر ہے اور بیمار ہی رہتی ہے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے صرف جسمانی معاملات نہیں اور بھی اس کو اندرونی مسئلہ مسائل بھی بہت ہیں رب کریم شفاہ کاملہ آجیلہ نصیب فرمائے ایک تو سورہ بیانہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھیں اور تین مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں اللہ کے عطاوں سے بہتری آئے گی اور میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویزات بھی ضرور منگوائیے گا فیصل شہزاد بن انصر بی بی کے مطالق جو بہنہ اس کے بعد پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دو آیتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرم ہوگا اور عشاء کے بعد دو سو دس مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہو پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرم ہوگا اور بہتری آئے گی محمد فرحان بن ریحانہ یاسمین سادیہ نورین بنت سبرا کے رشتے کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ عزوجل رشتہ بہتر ہے دنیا بھی معاملات دیکھ لیجئے گا اور پھر رشتہ کریے گا اللہ کی عطاوں سے کامیابی ہوگی انشاءاللہ تحسین بنت آسمہ کے مطالق جو بہن آپ نے دو رشتے کے نام دیئے عاصب بن نصیم اور خالد بن جہاں آرہ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں لڑکوں کے ساتھ رشتے بہتر آرہے ہیں مطلب یہ کہ استخارہ دونوں کے حق میں ہے دونوں کی طرف بہتری ہے مگر دنیاوی معاملات جہاں بہتر آپ کو لگیں وہ ضرور دیکھ لیجئے گا اور پھر رشتہ کیجئے گا اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی سندلین فاطمہ کے مطالق جو بھائی آپ نے کال کی تھی آپ کی کال ڈروپ ہو گئی تھی رب کریم اس کے حق میں بہتری فرمائے اگر بیمار ہیں تو شفاء کاملہ آجلہ نصیب ہو محمد فائق بن شہناز اختر کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے یہ کمپیوٹر کورس کر رہا ہے اور اس کے لیے بزنس بہتر ہے یا کورس کرے میرے علم العادات کے حساب سے بزنس کرنا بہتر ہے کورس میں شاید یہ کامیاب نہیں ہو پائے گا محمد نظیر بن زینب اور اشرب بن فاطمہ کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ پیسے نظیر صاحب کے ہیں اشرب کے بہن نہیں دے رہے ہیں میرے علم العادات کے حساب سے دنیاوی امور تو آپ دیکھ لیجئے حساب کے تحت پیسے ملنے کے چانس بہت کم ہیں بہت زیادہ پریشر ڈالیے اور تاکہ سکون سے آپ کے پیسے نکل سکیں بلال مقبول بن نصیم اور مرینہ بنت شاہین میری بین آپ نے فرمایا کہ آپ کے شوہر بلال آپ پر توجہ نہیں دیتے میرے علم العادات کے حساب سے ستارے اچھے نہیں ہیں سلام قولم رب الرحیم چھانسٹھ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں دعا کریں پانی پہ دم کر کے پلانا ممکن ہے تو ضرور پلائیں انشاءاللہ کرم ہوگا محمد وقاس رضا بن طاہرہ پروین میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالی آپ کو کامیابی دے میرے علم العادات کے حساب سے آپ کا سی ایس ایس کرنا اچھا ہے انشاءاللہ کامیابی ہوگی اللہ تبارک تعالی آسانیہ عطا فرمائے اور الحمدللہ تمام سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں مزید ہم دعا کی طرف چلیں گے اور انشاءاللہ وقت مناسب پر خیر و آفیت سے سفر سے باپسی آکے پھر انشاءاللہ پروام روحانی دنیا آپ لائیو دیکھ سکیں گے اس وقت تک کوئی بھی کام ہو تو میرے نمبرز پر ضرور رابطہ کیجئے گا میرا فیس بک پیچ اقبال باوہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے نام سے انشاءاللہ آپ کو اس پر اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی اللہ کی عطاوں سے دعا کی طرف چلتے ہیں اس امید پر کہ رب کریم ہم سب کی کھالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین جزاللہ سجدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ہوا اہل اللہ ربناتنا فی الدنیا حسنتا وفی لآقرت حسنتا وکینا ذاب النار اللہ مغفر ورحم وانتا خیر الرحمن یا اللہ یا رحمان یا رحم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ سگرہ گناہوں کو معفر اے رب کریم ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی اے رب کریم اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما اے رب کریم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مولا کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ آجلہ نصیف فرما اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عفیت کے ساتھ عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال کسیر عطا فرما اے رب کریم جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکتیں وسطیں عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ملک پاکستان کو استحقام عطا فرما اے رب کریم پاکستان جو سہلاب سے متاثر ہوئے ہیں مسلمان تکلیف میں ہیں اے رب کریم تجھے تھے محبوب کریم علیہ السلام کا واسطہ مولا ان کے اوپر خصوصی نظر کرم فرما اے رب کریم ان کی مشکلوں کو آسان فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے رب کریم ان کے لئے اچھے اسباب عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما بار بار میٹھے مدینے کی باعدب حاضری نصیب فرما اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دو صحباب ساتذہ بالخصوص بالدین کی حق میں قبول فرما ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا جہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزتی امی اصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول